نرندر چچا ہمارے اببہ کے بہت اچھے دوست اور بڑے بھائی کی طرح اببہ ان کو مانگتے تھے ایک مانگ درشت تھے کبھی ان کو ہم نے آپریشن میں نروس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور بہت ہی جوویل انسان سبھی بچی سے بڑے خوش ہو کر کے گردن ایسے سے ہوتی رہتی تھی اور کچھ بھی ان سے اگر پوچھی ہاں 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 اب وہ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں نانا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ رہا ہے بہت ہی حسموں کے انسان ان کا جواب نہیں آج جو ہمارے بیچ وہ نہیں ہیں تو شاید ویسے انسان کا آنا اب مشکل ہے تو نرندر چچا کے بارے میں جتنا بولیں جتنا بولیں وہ بہت کم ہے وہ اللہ کے طرف سے ایشور کے طرف سے ایک بہترین توفہ تھے اور ان کے جانے کے بعد ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ مجھے ہم ایشور سے پراتنہ کریں گے کہ اللہ ایشور ان کو سورگ میں جگہ دے ان کے فیملی کو ان کے بچے ایک ہی بیٹا آلو بھیا کو سبرتے کلو نفسن زائقت الموت ہر انسان کو جو اس زمین پہ آیا ہے ہر چیز انسانی نہیں ہر چیز جو بھی زندہ ہے اس کو موت کا مدہ چکنا ہے لیکن چکنے کے ساتھ ساتھ اس کی پوری زندگی کیسی گزری یہ بہت اہم باتیں رکھتی ہیں اور سب سے بہتر وہ ہے کہ پیاسے نے رہو دشت میں بارش کے منتظر مارو زمین کے پاؤں کے پانی نکل پڑے اگر کوئی اس قدر کے انسان ہے قابل سدہ ترام جناب ڈاکٹر نرندر پرشاد انکل پٹنا جو کی تیوری کے رہنے والے نالندہ جلا کے رہنے والے مجھے یاد ہے مجھبجپن سے ان کے ساتھ رہا ہمارے پاپا کے بڑے اچھے دوست حالانکہ پاپا سے عمر میں کم ہی رہے اببہ سے لیکن اببہ ان کو اپنا گروہ مانتے تھے بہتی تیز ترار سرجن بہت زوردست سرجن جن کا دل شیر کی طرح تھا جن کے پنجے شیر کی طرح تھے لیکن جب بدن پہ چلتا تھا یہ پنجہ تو اتنا سوفٹ پنجہ ہوتا تھا کہ ہر چیز لگتا تھا جیسے اپنے آپ ان کے ہاتھ کے چلی آ رہی اللہ کی طرف سے ایک بہترین زبردست شفاہات میں اللہ نے بخشا تھا He was above cast and creed ذات پات کا ذرا سا بھی کوئی فکر نہیں کون کی ذات سے آتا ہے کون کتنا امیر ہے کون کتنا غریب ہے کچھ نہیں میں نے وہاں تک ان کے بارے میں دیکھا ہے اور ان کو سامنے دیکھا ہے کہ پیشنٹ نے اگر کہہ دیا کہ حضور میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے آپریشن کے فری کر دو اور جب وہ اپنے ان کے کلینک سے نکلتا تھا تو اسے سنترہ اور موسمی اور کیلہ یہ سب دے کر کے بھیجا جاتا تھا وہ بھی مجھے وقت یاد ہے جب ان کی کلینک چھپر کی ہوا کرتی تھی چھپر تھا ان کے کلینک اور وہ بھی وقت آیا جب انکمہ میموریل نرسنگ ہوم بن گیا ان کے بیٹے ڈاکٹر الوک بھیا ایک بہت اچھے سرجن کے روپ میں ابھی ہیں نرندر چچا ہمارے اببہ کے بہت اچھے دوست اور بڑے بھائی کی طرح اببہ ان کو مانگتے تھے ایک مانگ درشت تھے اور بہت چیز اببہ نے بھی ان سے سیکھی اور ساتھ ساتھ آپریشن کرنا ہم لوگ بھی آپریشن میں ساتھ ساتھ رہتے تھے کبھی ان کو ہم نے آپریشن میں نروس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اب کیا ہوگا کیا ہوگا وہ دوسرے طرف سے ہوگا اگر اس طرف سے نہ ہوا تو دوسرے طرف سے ہوگا لیکن ایشوت پہ بہت یقین تھا اللہ پہ بہت یقین تھا اور بہت ہی جوویل انسان سبھی بچے سے بڑے خوش ہو کر کے گردن ایسے سے ہوتی رہتی تھی اور کچھ بھی ان سے اگر پوچھی ہاں 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 اب وہ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں نانا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ رہا ہے سر میرے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے ہم کیسے ٹریٹمنٹ کرائے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو من میں بات چلی تھے لیکن جو گردن ہل رہا ہے اس طرح سے لیٹرلی دونوں طرف جا رہا ہے تو وہ ہاں میں ہے کہ نام ہے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا بہت ہی حسموں کے انسان ان کا جواب نہیں ان کے جیسا آدمی کے لیے یہ بات صحیح کہی گئی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے کچھ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ تو اللہ کا اتنا بڑا ان کے اوپر نظرِ انائت تھا اور ہر نعمت اور برکتوں سے اللہ نے انہیں لبریس کیا انہوں نے بہت سارے کام کیے شوشل ورک بھی بہت اچھا کیا اپنے گاؤں میں ہسپٹل کے لیے پوری تیاری کی گاؤں میں مندر بنوائے لوگوں کو یہاں تک کر کے وہ جو غریب مسلم فیملی سے بھی لوگ آتے تھے اگر وہ کچھ مانتے تھے کہ ہم کو مدارس میں ہم کو پیسے چلی تو وہ مدرسے میں پیسے دیتے تھے وہ مدرسے میں پیسہ دیتے تھے ہمیں یاد ہے کہ وہ جو ہم پٹنا جاتے تھے تو لیمن شاہ کی مدار انہوں نے بہت ڈونٹ کیا تھا تو یہ سب چیز وہ ان کا آستھا تھا یہ ان کے آستھا کی بات ہے لیکن آج جو ہمارے بیچ وہ نہیں ہیں تو شاید ویسے انسان کا آنا اب مشکل ہے آج کل تو سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کیسی ہے اور چل رہی ہے لیکن اس طرح کے انسان کا آنا بلکل مشکل ہے جو کی لوگوں کو درد کو سمجھتے تھے ان کی محنت کی کمائی وہی تھی کہ جب وہ پیشنٹ کے پاس جاتے تھے تو پس یہ کیسی حل ہے کی ہوگو لو اب پیشنٹ پیشنٹ کو بس چلتا تو شاید انہیں گودی میں بیٹھا لیتا بیٹھا لیتی اتنا محبت اتنا پیار پیشنٹ سے میں نے آج تک کسی ڈاکٹر میں نہیں دیکھا ہاں پیشنٹ ہمارے اببا بھی ویسے ہی تھے اتنا پیار اور محبت اگر نرندر چاہ نے بھی پایا ہے ویسے ہی اببا نے بھی پایا ہے اور ویسے ہی اببا کے گروہ ڈاکٹر یون شاہید سر نے بھی پایا ہے تو نرندر چاہ کے بارے میں جتنا بولیں جتنا بولیں وہ بہت کم ہے وہ اللہ کے طرف سے ایشور کے طرف سے ایک بہترین توفہ تھے اس مینکائنڈ کے لئے یہ نہیں کہ کوئی آیا تو پیسہ نہیں ہے اور بچارہ بلکھ رہا ہے آپریشن نہیں ہو رہا نہیں ایسی بات نہیں کیونکہ یہ بلکل وہاں ایک بہت بڑے آدمی ہے جو کہ بہت بڑے نیتہ تھے اور بہت ہی دبنگ نیتہ بہت دبنگ بہت دبنگ ان کو گولی لگی اور میں بھی وہاں پر تھا نرندر چچا کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ آئے نرندر چچا کے ہاں جہاں سے گولی لگی تھی وہاں سے پروفیوس بلیڈ کر رہا تھا انہوں نے پوری انگلی گوسا دی اندر سمجھئے آدھا ہاتھ پوری انگلی تین انگلی پوری چلی گئی اوپر سے انگوٹھے سونوں نے ایسے کر کے چاپ لیا اور ویسے ہی چاپ کر کے وہ پیشنٹ کو وہ اوٹی لے گئے اوٹی میں جب تک وہ بیہوش نہ ہوئے ان کو بیہوش نہیں کیا گیا تب تک وہ پکڑے رہے جیسے ہی بیہوشوہ ترد جو ہے سوہ کلیمپنگ ہوا اور اس کے پھر آپریشن شروع اور وہ بج گئے تو یہ تھے ڈاکٹر نرندر پرشان ان کے جانے کے بعد جو گیپ آیا ہے جیٹ بھی کیناٹ فیل جیٹ بھی فیلڈ اپ بائی اینیون کسی کے دورہ نہیں ٹھیک ہے رہے ڈاکٹر تے ایک سے ایک آ رہے ہیں ایک سے ایک سجری کی ٹیکنکس آ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کے ساتھ ایک بہترین انسان کا ہونا بہت ضروری ہے اور انسان تب ہی ہوتا ہے جب اس میں عدب آتی ہے آدمی جب عدب حاصل کرتا ہے تب وہ انسان بنتا ہے تو وہ ایک ان ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان ہوا کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ مجھے رسنلی بہت افسوس ہے بہت مانتے تھے میں کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ میرے سر پہ انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا اور کہتے تھے میں کبھی کبھی پرسکرپشن پر کچھ پیشنٹ کا نام لکھ کر کے کہ بھیجتا تھا اس کی پوری ہسٹری جب میں لکھتا تھا then he used to call to me کہ فیصل بڑی اچھی تھی تم نے ہسٹری لکھی ہے I don't have any point to object and I am going to treatment on your history I am going to give treatment on your history what you have taken تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم اشور سے پراتھنا کریں گے کہ اللہ اشور ان کو سورگ میں جگہ دے اور سب سے بڑی بات کی ان کے فیملی کو ان کے بچے ایک ہی بیٹا آلو بھیا کو سبر دے ان کی وائف کو سبر ان کے پوتوں کو سبر دے اللہ ان کو ہمیشہ ان بچوں پر اپنے نظرِ انعیت بنائے رکھے ہمیشہ ان کو اپنے حفظ و حفاظت میں رکھے اور ہم لوگ سب لوگ دعا کریں پورا بحار کیا میں کہتا ہوں اس ڈاکٹر کے لیے پورا ہندوستان دعا کرے کہ اللہ انہیں سورگ میں جگہ دے بہت بہت تھنے والا موسیقی